خوش میں ہو میں تمہیں جار سے مار ہوں گی مرنے جاتی ہو مار ہو مجھے کیوں ہرام باپ مرنا چاہتی ہو مرنے سے اتنی خوشی مل رہی تھی تو مرنے کیوں نہیں دیا مجھے مرنے دیتی مجھے اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیری چھاؤں میں کہ آنے والا نیکس ایپیسوڈ بہت زبردست ہوتا ہوا نظر آئے گا نوید اپنی ماں سے کہتا ہے قدیمہ کو جس طریقے سے میں نے اب دیکھا ہے ماں کہتی ہے ایسا کیا ہو گیا جو تم اس سب کچھ کہہ رہے اس کے بارے میں جواب میں نوید کہتا ہے وہ پہلے اتنی ڈری ڈری سہمی رہتی تھی لیکن اب اس کی آنکھوں میں کوئی بھی خوف اور ڈر نہیں رہا میں نے اس سے صرف یہ کہا کہ تم واقعی میں اس لڑکے کو چاہتی ہو تو وہ بے شرموں کی طرح مجھے اپنے کرتوتوں کے بارے میں اس طرح بتا رہی تھی کہ اسے اس بات کا بھی ڈر اور خوف نہیں تھا کہ اس کا اور میرا رشتہ ختم ہو سکتا ہے جواب میں نوید کی ماں کہتی ہے یہ تو تمہارے باپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں جب دیکھو کوئی بھی بات کرنے پر اسی بات پر ٹال دیتے ہیں کروڑوں کی پروپٹی مل رہی ہے پروپٹی کے چکر میں وہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کر رہے اور اپنی بتیجی کو بدن ہے اس گھر میں لے کر آنے کے لیے میرا بس چلتا تو میں کبھی بھی اس کی تم سے شادی نہیں کرواتی کیونکہ مجھے تو وہ نفسیاتی لگتی ہے باپ میں نوید کا باپ کہتا ہے بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے تھوڑا صبر سے کام لو تم لوگوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے مظفر تو پہلے ہی تم سے بہت زیادہ پریشان ہے مزید اس کی پریشانیوں میں اضافہ مت کرو دفعہ نکاح تمہارا ہو جائے اور یہ پروپٹی ہمارے نام پر ہو جائے اس کے بعد تمہارا جیسے دل چاہے اپنی بیوی کو رکھو